ہیلو دوستوں آج جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تا سیکریٹ رہسیت یہ پستک رونڈا بند دوارا لکھی گئی ہے اس پستک میں مہان لوگوں کے سفل ہونے کے رہسے کے بارے میں بتایا گیا ہے اس رہسے کو جان کر کوئی بھی انسان مہان بننے کے راستے پر چل سکتا ہے تو چلو دوستوں شروع کرتے ہیں پرستاونا ایک سال پہلے میری جندگی بگھر گئی تھی کام کی تھکان بہت زیادہ تھی میرے پتہ اچانک گجر گئے تھے اور سہ کرمیوں تتھا پریجنوں کے ساتھ میرے سمبند کافی نراشا جنک تھے اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری اس گہری نراشا میں ہی مجھے جیون کا سب سے بڑا اُبھار ملے گا مجھے اچانک ایک مہان رہسے جیون کے رہسے کی جھلک ملی جھلک سو سال پرانی ایک پستک میں ملی جو میری بیٹی ہیلی نے مجھے دی تھی اس کے بعد میں نے اس رہسے کو اتھیاس میں ٹٹولا میں یہ جان کر حیران رہ گئی کی بہت سے لوگوں کو اس رہسے کیا گیان تھا وہ اتھیاس کے مہانتم ویکتی تھے پلوٹو، سیکسپیر، نیوٹن، ہیوگو، بیتھوون، لنکن، ایمرسن، ایڈیسن، آئنسٹین حیرانی سے میں نے خود سے پوچھا ہر انسان یہ رہسے کیوں نہیں جانتا ہے اس رہسے کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی اچھا میرے بھیتر آ کی طرح دھدکنے لگی پھر میں ورطمان یوگ کے ان لوگوں کو کھوجنے میں جھٹ گئی جنہیں اس رہسے کا گیان تھا وہ ایک ایک کر کے پرکٹ ہونے لگے میں جیسے چمبک بن گئی تھی میری کھوج شروع ہوتے ہی وشششگی ایک کے بعد ایک میری اور کھینچے چلے آئے ایک ٹیچر ملنے کے بعد مجھے اپنے آپ دوسرے ٹیچر کی کڑیب ملتی چلی گئی جیسا آدرش جنجیر میں ہوتا ہے اگر میں بھٹک کر گلت راستے تک پہنچ جاتی تھی تو کوئی دوسری چیز میرا دھیان کھینچ لیتی تھی اور اگلا مہان ٹیچر پرکٹ ہو جاتا تھا اگر میں انٹرنیٹ سرچ کرتے سمیں سنیوگ وش گلت لنک دبا دیتی تھی تو وہ لنک مجھے کسی مہتوپون جانکاری کی اور لے جاتی تھی کچھ ہی ہفتوں میں میں نے اس رہسے کی صدیوں لمبی یاترہ کا نقشہ کھوج لیا اور اس کے ورطمان پریوک کرتاؤں کو بھی کھوج لیا فلم دوارہ اس رہسے کو دنیا تک پہنچانے کا سپنا میرے دماغ میں بیٹھ گیا اگلے دو مہینوں تک میری فلم اور ٹیلی ویجن پروڈکشن ٹیم نے یہ رہسے سیکھا ٹیم کے ہر صدیسے کے لیے اس رہسے کا گیان انیواریا تھا کیونکہ ہم جو کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہے اس کے گیان کے بینا اسمبھاؤ تھا اس سمیہ تک ایک بھی ٹیچر نے اس فلم کے لیے اپنی سہمتی نہیں دی تھی لیکن چنتہ کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ہم رہسے جانتے تھے پورے وشواس کے ساتھ میں اسٹیلیا سے امریکہ پہنچ گئی کیونکہ زیادہ تر ٹیچرز وہیں رہتے تھے ساتھ ہفتے بعد تر سیکرٹ کی ٹیم نے امریکہ کے پچپن مہانتم ٹیچرز کی ریکارڈنگ کر لی اور ایک سو بیس گھنٹے لمبی فلم تیار کر لی دہ سیکرٹ فلم بناتے سمیں ہم نے ہر قدم ہر سانس کے ساتھ رہسے کا استعمال کیا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ہر چیز اور ہر وقتی کو چمبک کی طرح اپنی اور کھینچ رہے ہوں آخرکار آٹھ مہینے کے بعد دہ سیکرٹ فلم ریلیز ہو گئی جب فلم دنیا بھر میں لوک پریہ ہوئی تو چمتکار کی کہانیوں کی بھاڑ آ گئی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جب فلم دنیا بھر میں لوک پریہ ہوئی تو چمتکار کی کہانیوں کی بار سی آ گئی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ رہسے کا پریہوگ کرنے کے بعد انہیں تیرک کالین درد ڈپریشن اور بیماریوں سے چھٹکارہ مل گیا یا درگھٹنا کے بعد وہ پہلی بار چل پائے یہاں تک کی مرتشہیاں پر پڑے ہونے کے باوجود ٹھیک ہو گئے ہمیں ہجاروں پر سنگ بتائے گئے ہماری فلم میں بتائے گئے رہسے کا پریہوگ کر کے لوگوں کو کس طرح بہت بڑی رقم اور ڈاک سے اپرتیاشت چیک پرابت کیے اس رہسے کا پریہوگ کر کے لوگوں نے آدرش مکان جیون ساتھی ٹکار نوکریاں اور پرموشن پائے ہیں رہسے کو لاغو کرنے کے چند دنوں کے بھیتر ہی کئی کمپنیوں کا کائی کلب ہو گیا پتی پتنی کے تناو پونڈ سمبند مدر ہونے کی کہانیاں بھی ہمیں ملی جس سے بچوں کو دوبارہ صد بھاو کا محول مل سکا ہمیں ملنے والی سب سے اچھی کہانیاں بچوں کے بارے میں تھی ہمیں بتایا گیا کی کس طرح بچوں نے رہسے کا استعمال کر کے اپنی من چاہی چیز کو آکرشت کر لیا جن میں اچھے گریڈ اور دوست شامل تھے رہسے نے ڈاکٹروں کو پراریت کیا کہ وہ اپنے مریجوں کے ساتھ اپنا گیاں بانٹیں اس نے وشو ودھیالیوں اور سکولوں کو اپنے ودھیارتھیوں کے ساتھ ہیلتھ کلپ کو اپنے گرہکوں کے ساتھ سبھی چرچوں اور ادھیاتمک کندروں کو اپنے سدیسیوں کے ساتھ اپنا گیاں بانٹنے کے لیے پراریت کیا دنیا بھر کے گھروں میں سیکریٹ پارٹیاں آیوجت کی گئی جہاں لوگوں نے اپنے پریجنوں اور پریواروں کو یہ رہسے سکھایا لوگوں نے اس رہسے کے پریوک سے ہر طرح کی چیز کو آکرشت کیا جن میں ایک خاص پنک سے لے کر ایک کروڑ ڈالر تک کی رقم شامل ہے یہ سب فلم کے ریلیز ہونے کے چند مہینوں کے بھی تر ہی ہو گیا دا سیکریٹ بنانے کے پیچھے میرا ارادہ دنیا بھر کے خربوں لوگوں کو سکھی بنانا تھا اور ہے ہماری ٹیم ہر دن اس ارادے کو ساکار دیکھ رہی ہے ہمیں دنیا بھر کے ہر عمر جاتی اور دیش کے ہجاروں لوگوں کی چٹھیاں ملتی ہیں جن میں وہ رہسے کے پرتی اپنی کرتیگتہ ویقت کرتے ہیں اس گیان کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹیچرز کے سندیش کے علاوہ آپ شبد بولڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ویقتگت روپ سے بولڈ رہی ہوں میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ ان پنوں کے ساتھ ویقتگت جڑاؤ محسوس کریں کیونکہ یہ رہسے آپ کے لئے ہی پرکٹ کیا گیا ہے ان پنوں کو پڑھنے اور رہسے کو سیکھنے کے بعد آپ یہ جان پائیں گے کہ آپ اپنی من چاہی چیز کیسے کر سکتے ہیں بن سکتے ہیں یا پا سکتے ہیں آپ جان جائیں گے کہ آپ سچ مچ کون ہیں آپ اس سچی بھویتہ کو جان پائیں گے جو آپ کا انتجار کر رہی ہے رہسے پرکٹ ہوتا ہے باپ راکٹر تارشنک لےخک اور ویقتگت مارک درشک رہسے سے آپ کو اپنی ہر من چاہی چیز مل جاتی ہے خوشی صحت اور دولت ڈاکٹر جو ویٹال میٹا فیزیشن مارکٹنگ وشیششگی اور لےخک آپ جو چاہے پا سکتے ہیں کر سکتے ہیں یا بن سکتے ہیں جون اصاراف ادھمی اور دھنارجن وشیشگی ہم جس چیز کو پانے کا چناؤ کریں اسے پا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے آپ کس طرح کے مکان میں رہنا چاہتے ہیں کیا آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں آپ کس طرح کا بزنس بنانا چاہتے ہیں کیا آپ زیادہ سفلتا چاہتے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ آپ سچ مجھ کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر جان ڈی مارٹنی دارشنک کائرو پریکٹر اپ چارک اور ویaktیگت کائی کلپ وشیشگی یہ جیون کا مہان رہسیہ ہے ڈاکٹر ڈینیس ویٹلی منو ویجیانک اور مانسک شمتہ پرشیق شک مانسک شمتہ پرشیق شک اتیت کے جن لیڈرز کے پاس رہسیہ تھا وہ اس کی شکتی کا گیان سویم تک ہی سیمت رکھنا چاہتے تھے اور دوسروں کو نہیں بتانا چاہتے تھے انہوں نے یہ رہسیہ لوگوں کو نہیں بتایا عام لوگ کام دھندے پر جاتے تھے دن بھر کام کرتے تھے اور شام کو گھر لوٹاتے تھے ان کی جندگی اسی چکی پر چلتی تھی اور ان کے پاس جرا بھی شکتی نہیں تھی کیونکہ رہسی صرف کچھ لوگوں کو ہی معلوم تھا اتیاس میں بہت سے لوگوں کے من میں رہسی کا گیان حاصل کرنے کی اچھا جا گریت ہوئی اور کئی لوگوں نے تو دوسروں تک یہ گیان پہنچانے کا طریقہ کھوجنے کی کوشش بھی کی مائیکل برنارڈ بیک ویت بھویش درشتہ اور اگیب انٹرنیشنل سپریچول سینٹر کے سنستھاپک میں نے لوگوں کے جیون میں کئی چمتکار ہوتے دیکھے ہیں ویتی چمتکار شاری اپچار کے چمتکار مانسک اپچار اور سنبندوں کے اپچار کے چمتکار جیک کینفیل لیکھک شکشک جیون مالک درشک اور پریرک وقت یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ میں نے یہ جان لیا کہ رہسے پر عمل کیسے کرنا ہے رہسے کیا ہے باب پروکٹر آپ شارید یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں آخر یہ رہسے ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کی میرے حساب سے اس کا کیا مطلب ہے ہم سبھی ایک ہی اصیمت شکتی سے کام کرتے ہیں ایک جیسے نیم ہمارا مارک درشن کرتے ہیں برماند کے نیسرگک نیم اتنے سٹیک ہیں کی ہمیں سپیس شپ بنانے میں جرہ بھی مشکل نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو چاند پر بھیج سکتے ہیں اور ہم یان کے اترنے کے پل کو سٹیکتہ سے نینترد کر سکتے ہیں آپ بھارت آسٹریلیا نیوزی لیند سٹوک ہوم لندن ٹورینٹو مونٹریل نیو یا چاہے جہاں رہتے ہوں ہم آپ کے جیون میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں انہیں آپ اپنے جیون میں آکرشت کر رہے ہیں اور وہ ان تصویروں دوارہ آپ کی اور آکرشت ہو رہی ہیں جو آپ کے مستشک میں جو بھی چل رہا ہے اسے آپ اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں آپ کا ہر ویچار ایک واسطو ایک شکتی ہے پرنٹس ملف دنیا کے مہانتم شکشکوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آکرشن کا نیم دنیا کا سب شکتی شاہلی نیم ہے روبرٹ براون نگ ویلیم بلیک نے اسے اپنی قویتہ میں سکھایا ہے لوڈویگ وین بیتھو جیسے سنگیت کاروں نے اسے اپنے سنگیت سے ویکت کیا ہے لیوناردو دا وین جی نے اسے اپنی پینٹنگز میں اکی رہا ہے سکرات پلیٹو ریلف وولڈو ایمرشن پائیتھو گارس سر فرانسس بیکن سر آئیزیک نیوٹن جوہانن وولف گینگ وون گیٹے اور وکٹر یوگو نے اسے اپنی لیکھنی اور درشن میں ویکت کیا ہے اسی کار ان کے نام امر ہیں اور ان کی مہانتہ سدھیوں بعد بھی قائم ہے یہ رہیس ہندو دھرم ہرمیٹک پرمپراؤں بود دھرم یہودی دھرم عیسائی دھرم اور اسلام میں موجود ہے یہ بیبی لون اور مصر کی نے پراشین گرنثوں میں پڑا جا سکتا ہے اسے 3000 عیش پور میں پتھر پر اکیرا گیا تھا حالان کی کچھ لوگ اس رہیس کے گیان کو حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اسے سچ مچ حاصل بھی کر لیا لیکن یہ ہمیشہ موجود تھا اور کوئی بھی اسے کھو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا یہ نیم برمان کی سموچی ویوستہ آپ کے جیون کے ہر پل اور آپ کے جیون کے ہر انبھو کو تیہ کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کون ہیں آپ کہا ہیں آکرشن کا نیم آپ کے سموچ جیون کے انبھو کو آکار دے رہا ہے یہ سرو شکتی مان نیم آپ کے ویچاروں کے مادھیم سے ایسا کرتا ہے آپ اپنے ویچاروں سے آکرشن کے اس نیم کو سکریہ کرتے ہیں 1912 میں چالز ہانل نے آکرشن کے نیم کا پڑھنن کرتے ہوئے کہا تھا یہ سب سے مہان اور سب سے اچوک نیم ہے جس پر سری جن کا سموچ تنتر نیر بھر ہے باب پروکٹر ہر یوک کے بدھی مان لوگوں کو اس نیم کا گیان تھا آپ اسے پراجین بیبیلون کی سنسکرطی میں بھی دیکھ سکتے ہیں انہیں اس کا پی جان تھا حالان کہ یہ گیان بہت کم لوگوں کے چنین دا سموہ تک ہی سی مط تھا اتھی آسکار پراجین بیبیلون سنسکرطی کی مہان اپلبدیوں اور پرچور سمجھدی کا گھنگان کرتے نہیں تھکتے ہیں ویشو کے سات آششریوں میں سے ایک ہنگ گارڈنز اسی سنسکرطی کی دین تھی اس قوم نے برحمان کے نیموں کو سمجھا اور ان پر عمل کیا اسی وجہ سے یہ ادھی دولت مند قوم میں سے ایک بن گئی باب پروکٹر کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک پرتیشت لوگ لگ بگ 96 پرتیشت دھن کماتے ہیں کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ صرف سنیوگ ہے یہ تو پورو نردھاریت ہے انہیں ایک خاص چیز کا گیان ہے دراصل انہیں رہسے کا گیان ہے اور وہی رہسی اب آپ کو بتایا جا رہا ہے اس رہسے کے پری لوگ نے اپنے جیون میں دولت کو آکرشت کیا چاہے انہوں نے یہ سوچ سمجھ کر کیا ہو یا انجانے میں پرچورتہ اور دولت کے ویچار سوچتے ہیں وہ اپنے دماغ میں کسی ویرودی ویچار کی جڑے نہیں جمنے دیتے ہیں ان کے سب سے پربل ویچار دولت کے بارے میں ہوتے ہیں ان کے دماغ میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے چاہے انہیں اس بات کا احساس ہو یا رہسے اور سکریہ آکرشن کے نیم کو بتانے کا ایک آدرش ادھارن یہ ہے آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے بہت ساری دولت حاصل کر گما دی لیکن کچھ سمیں بعد ہی دوبارہ حاصل کر لی ایسا کیوں ہوا انہیں معلوم ہو یا نہ ہو لیکن ہوا یہ تھا کی چونکہ پہلے وہ دولت کے بارے میں پربلت سے سوچتے تھے اس لیے وہ اسے حاصل کر رہے میں سفل ہوئے پھر انہوں نے دولت گمانے کے درابنے وچاروں کو اپنے دماغ میں آنے دیا جب تک کہ پربل نہیں ہو گئے دولت پانے کے وچاروں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور دولت گمانے کے وچاروں کا پلڑا بھاری ہو گیا اسی وجہ سے انہوں نے دولت گمان دی بہرحال دولت جانے کے بعد اس کے جانے کا ڈر گائب ہو گیا اور انہوں نے دولت کے پربل وچاروں سے تراجو کے سکار آتمک پلڑے کو دوبارہ بھاری کر دیا اور دولت لوٹ آئی آکرشن کا نیم آپ کے وچاروں پر پرتکریا کرتا ہے چاہے جیسے بھی ہوں سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں جان آسارف آکرشن کے نیم پر عمل کرنے کا میرا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں خود کو چمبک مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ دوسرا چمبک میری طرف آکرشت ہوگا آپ برمان کے سب سے شکتی شالی چمبک ہیں آپ میں ایسی چمبک شکتی ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز سے جیدہ شکتی شالی ہے اور یہ ابو جن چمبک شکتی آپ کے وچاروں سے سم پریشت ہوتی ہے باو یعنی ہم دراصل وچار کے ایک ہی اس طرح بات کر رہے ہیں آکرشن کا نیم کہتا ہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی وچار سوچ تے ہیں تو آپ اسی جیسے انے وچاروں کو بھی اپنی اور آکرشت کر میں سوچنے لگے ہوں جس سے آپ خوش نہیں تھے آپ نے اس کے بارے میں جتنا زیادہ سوچا وہ اتنی ہی بری لگنے لگی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جب آپ لگاتار ایک ہی وچار سوچ تے ہیں تو آکرشن کا نیم تتکال اسی جیسے دوسرے وچار آپ کی اور لانے لگتا ہے چند منٹوں میں آپ کے دماغ میں اتنے سارے دکھت بیچار بھر جائیں گے کی ستھیتی پہلے سے زیادہ بری دکھنے لگے گی آپ اس بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے اتنے ہی زیادہ پریشان ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کو سمان بیچاروں کو اکرشت کرنے کا نیچے دیا انوبھاؤ بھی ہوا ہو ہو سکتا ہے کوئی گانا سننے کے بعد آپ اسے اپنے دماغ سے باہر نہیں نکال پائیں ہو ہو سکتا ہے آپ کو معلوم بھی نہ ہو لیکن وہ گانا سنتے سمیں آپ نے اس سمیں اپنا پورا دھیان کے نرط کر لیا تھا ایسا کر آپ اس گانے کے وچار جیسے انے وچاروں کو ششکت روپ سے آکرشت کر رہے تھے اس لئے آکرشن کا نیم سکریہ ہو گیا اور اس نے اس گانے کے وچار سے ملتے جلتے وچاروں کو اپنی اور آکرشت کر لیا جون اصارف انسان کے روپ میں ہمارا سپسٹ ہونا چاہیے کی ہم کیا چاہتے ہیں ایسا کر کے ہم برماند کے مہانتم نیموں میں سے ایک کو سکریہ کر دیتے ہیں جو آکرشن کا نیم ہے آپ جس بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں وہ ہی بن جاتے ہیں آپ جس بستو یا ویکتی کے بارے میں سب سے چیزیں شامل ہیں اور وہ چیزیں بھی جو شاید اتنی اچھی نہیں ہیں چونکہ آپ اپنی اور اسے آکرشت کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ سوچ سوچ سکتے ہیں اس لیے یہ آسانی سے پتا چل سکتا ہے کہ جیون کے ہر شتر کے بارے میں آپ کے پرول پرول ویچار بنا لیں تو وہ چیز آپ کے جیون میں پرکٹ ہو جائے گی مائک ڈولی لے خک اور انتر آشتری وقت یہ ستاند سنشیپ میں پانچ سرل شبدوں میں بتایا جا سکتا ہے ویچار وستو بن جاتے ہیں اس سب سے شکتش الی نیم سے آپ کے ویچار آپ کے جیون کی وستو وں کے روپ میں ساکار ہو جاتے ہیں ویچار وستو بن جاتے ہیں یہ ستر بار بار دوہرائیں اور اسے اپنی چیتنا تتھا جاگ رکھتا میں اتر جانے دیں آپ کے ویچار وستویں بن جاتے ہیں جان اصارف جیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھ سے ہیں ہر ویچار کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے ہم ویچار کو ماب سکتے ہیں اس اپنے دباغ میں اس چمچماتی نئی کار کا مالک بننے کی کلپنا کر رہے ہیں اس پیسے کا مالک بننے کی جس کی آپ کو ضرورت ہے کمپنی بنانے کی آدرش جیون ساتھی پانے کی اگر آپ اسے کلپنا میں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس فریکوینسی کو لگاتار سمپریشت کر رہے ہیں ڈاکٹر جو ویٹال ویچار چمب کی سنکیت بھیجتے ہیں جو اس جیسی چیز کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں پربل ویچار یا مانسک درشتی کون چمبک ہے نیم یہ ہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں پرنام سوروب مانسک درشتی کون ہمیشہ اپنی پرکرطی کے انوروب ستیتیوں کو آکرشت کرے چارلز ہانیل ویچار چمبک یہ ہوتے ہیں اور ویچاروں کی ایک فرکوینسی ہوتی ہے جب آپ سوچتے ہیں تو وہ ویچار سمپریشت ہو کر برمان میں پہنچ جاتے ہیں اور چمبک کی طرح سمان فرکوینسی والی چیزوں کو آکرشت کرتے ہیں ہر بھیجی گئی چیز ستروت تک واپس لوٹتی ہے اور وہ ستروت آپ ہیں اس کے بارے میں اس طرح سے سوچیں ہم جانتے ہیں کہ کسی ٹیلیویجن سٹیشن کا ٹرانس بیشن ٹاور ایک فرکوینسی پر پرسارن کرتا ہے جو آپ کے ٹیلیویجن کی تصویروں میں بدل جاتی ہے سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے لیکن ہم اتنا جرور جانتے ہیں کہ ہر چینل کی ایک فرکوینسی ہوتی ہے اور جب ہم اس فرکوینسی پر چینل سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ٹیلیویجن پر تصویریں دکھنے لگتی ہیں ہم چینل سن کر فرکوینسی چونتے ہم چینل سن کر فرکوینسی چونتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس چینل پر پر پرسارت ہونے والی تصویریں ملتی ہیں اگر ہم اپنے ٹیلیویجن پر الگ تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چینل بدل دیتے ہیں اور اسے نئی فرکوینسی پر سیٹ کر دیتے ہیں آپ مانوی ای ٹرانس میشن ٹاور ہیں اور دھردی پر بنے کسی بھی ٹیلیویجن ٹاور سے جیادہ سنسار کو جیوان کی تصویروں کے روپ میں آپ کی اور پر سار کر دیتے ہیں اگر آپ اپنے جیوان کی کسی بھی چیز کو بدل چاہتے ہیں تو آپ کے ویچار بدل کر چینل اور فرکوینسی بدل دیں مانسک شکتی وں ہر انسان کے معاملے میں کام کرتا ہے جب آپ اپنے سمرد جیوان کی کلپنا کرتے ہیں تو آپ آکرشن کے نیم دوارہ ششکت اور سچیتن روپ میں اپنے جیوان کا نرمان کر رہے ہیں یہ کام اتنا ہی آسان ہے لیکن پھر سب سے سوال آتا ہے ہر وقتی اپنے سپنے کی جندگی کیوں نہیں جی رہا ہے برے کی بجائے اچھے کو آکرشت کرے جون اصارف یہی سمسیا ہے جیادہ تر لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور پھر اس بات پر حیران ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بار بار بری چیزیں کیوں ہوتی ہیں لوگوں کو ان کی من چاہی چیزیں نہیں ملنے کا ایک ماتر کارن یہ ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں بجائے اس کی چاہتے ہیں اپنے ویچاروں پر گور کریں اور اپنے شبدوں کو سنیں نیم شاشوت ہے اور اس میں کہیں چوک نہیں ہوتی ہے مانو جاتی میں ستیوں سے ایک مہاماری فیلی ہے جو پلیگ سے زیادہ بھینکر ہے یہ نہیں چاہتا کی مہاماری ہے آپ اس مہاماری کو بڑھاوا دیتے ہیں جب وہ ان چیزوں پر پربلتہ سے سوچ بولتے اور کام کرتے اور دھیان کے اندریت کرتے ہیں جنہیں نہیں چاہتے لیکن یہ پیڑی اتحاس بدل دے گی کیونکہ ہمیں وہگیان مل رہا ہے جو اس مہاماری سے مکتی دلا سکتا ہے یہ آپ سے شروع ہوتا ہے اور آپ اس نئے ویچارک اندولن کے پرورتک بن سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بس یہ سوچنا اور بولنا ہے جو آپ چاہتے ہیں باب ڈائل آکرشن کا نیم اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اچھا مانتے ہیں یا برا آپ اسے چاہتے ہیں یا نہیں یہ نیم تو آپ کے ویچاروں پر پرتکریا کرتا ہے اس لئے اگر آپ کرج کے پہاڑ کو دیکھ کر برا محسوس کر رہے ہیں تو آپ برماند میں یہ سنکیت بھیج رہے ہیں میں اتنے بھاری کرج سے برا محسوس کر رہا ہوں آپ خود سے یہ بات رڈتا سے کہہ رہے ہیں آپ اسے اپنے اسطیتو کے ہر ستر پر محسوس کر رہے ہیں پر نام آپ کو یہ چیز اور زیادہ ملے گی آکرشن کا نیم نیسرگی نیم ہے یہ نسبak ہے اور اچھی یا بری چیزوں میں بھید نہیں کرتا ہے یہ آپ کے ویچاروں کو اپنے جیون میں ساکار کر دیتا ہے آپ جس بھی بارے میں سوچ سے ہیں آکرشن کا نیم آپ کو وہ ہی دیتا ہے لیسا میں سوچ ہیں اور پورے ارادے کے ساتھ ان پر دھیان کے اندرد کرتے ہیں تو آکرشن کا نیم آپ کو اپنی من چاہی چیز دے گا ہر بار جب آپ ان چیزوں پر دھیان کے اندرد کرتے ہیں جنہیں آپ نہیں چاہتے میں دیر سے نہیں پہنچنا چاہتا تو آکرشن بار بار اور ہر بار ہوتا ہے آکرشن کا نیم اچھا یا انیچھا میں بھید بھاو نہیں کرتا ہے جب آپ کسی چیز پر دھیان کے اندرد کرتے ہیں چاہے جو بھی ہو تو آپ دراصل اسے اپنے جیون میں ساکار کر رہے ہیں جب آپ اپنی کسی من چاہی چیز پر اپنے وچار کے اندرد کرتے ہیں اور اکاغرطہ بنائے رکھتے ہیں تو آپ اس پل برماند کی سب سے پربل شکتی سے اپنی من چاہی چیز کا آہوان کر رہے ہیں آکرشن کا نیم نہیں یا نہیں چاہتا یا کسی بھی طرح کے نکارات مک شبدوں کو معاف بھاپ نہیں سکتا ہے جب آپ نکارات مک شبد بولتے ہیں تو آکرشن کا نیم یہ سنتا ہے میں ان کپڑوں پر کوئی چیز نہیں چھلکانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں چھلکانا چاہتا ہوں میں بری ہیر کٹ نہیں چاہتا ہوں میں بری ہیر میرے ساتھ بدمی جی سے پیش آئے میں چاہتا ہوں کہ وہ ویکتی اور دوسرے ویکتی میرے ساتھ بدمی جی سے پیش آئیں میں نہیں چاہتا کہ ریسترہ والے ہماری ٹیبل کسی اور کو دے دیں میں نہیں چاہتا کہ یہ جوتے کٹیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جوتے کٹیں میں فلو اور بیماریوں کا شکار ہونا چاہتا ہوں میں بحث نہیں کرنا چاہتا میں اور زیادہ بحث کرنا چاہتا ہوں مجھ سے اس طرح مت بولو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اس طرح بولیں اور دوسرے لوگ بھی مجھ ایسے ہی بولیں آکرشن کا نیم آپ کو آپ اس پر کو جانے یا نہ جانے یہ ہمیشہ سکریہ ہے یہ پورے ادھیاس میں آپ کے اور ہر وقت کے جیون میں ہمیشہ سکریہ رہا ہے جب آپ اس مہان نیم کو جان لیتے ہیں تب جا کر آپ پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے عوشوشنی روپ سے شکتی چالی ہیں آپ صرف سوچ کر اپنے جیون میں کتنی ساری نیامتیں لا سکتے ہیں لیسا نکولس یہ اترا ہی کام کرتا ہے جتنا آپ سوچ تے ہیں جب بھی آپ کے ویچار پروہ ہوتے ہیں آکرشن کا نیم کام کرنے لگتا ہے جب آپ عتید کے بارے میں سوچ تا آکرشن کا نیم بوز بٹن نہیں ہے کوئی سٹوپ بٹن نہیں ہے آپ کے ویچاروں کی طرح یہ ہمیشہ سکریہ رہتا ہے چاہے آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو ہم زیادہ تر سمیہ سوچ تے ہیں جب آپ کسی سے بولتے ہیں یا کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں جب چار کرتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں جب آپ کار چلاتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا سوچنا تب ہی بند ہوتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں بہرحال نیند میں بھی آکرشن کی شکتیاں سونے سے پہلے ہمارے آخری ویچاروں پر کام کرتی ہیں اس لئے سونے سے پہلے اچھے ویچار سوچیں سری جن ہمیشہ ہو رہا ہے جب بھی کسی ویکتی کے من میں کوئی ویچار آتا ہے یا اس کے پاس سوچ نے کی دیرک کالی نجریہ ہوتا ہے تو وہ سری جن کر رہا ہے ان ویچاروں سے کوئی چیز پرکٹ ہونے والی ہے آپ اس سمیں جو سوچ رہے ہیں اس سے آپ اپنے بھاوی جیون کی رچنا کر رہے ہیں آپ اپنے ویچاروں سے اپنے جیون کا نرمان کر رہے ہیں چونکہ آپ ہمیشہ سوچ رہے ہیں اس لئے آپ ہمیشہ نرمان کر رہے ہیں آپ جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچ تے ہیں یا جس پر سب سے زیادہ دھیان کے اندریت کرتے ہیں وہ ہی آپ کے جیون میں پرکٹ ہوگا پرکرتی کے سبھی نیم کی طرح ہی یہ نیم بھی سٹیق ہے آپ اپنے جیون کی رجنا کرتے ہیں آپ جو بوئیں گے وہ پرولتہ سے کام کر کے آپ کے جیون میں ایسی اور جات ستھی لے آئے گا جن سے آپ کو شکایت ہوگی اگر آپ کسی کا دکھڑا اکاغرطہ سے سن رہے ہیں اس کے ساتھ سہانوبوتی رکھ رہے ہیں تو اس پل آپ اپنی اور ایسی ستھی کو اکرشت کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ بھی دکھڑا ویکت کریں گے آپ کے ویچار جس چیز پر کندرت ہوتے ہیں یہ نیم آپ کی اور ٹھیک وہ چیز پر سارت اور پرکٹ کرتا ہے اس سشکت گیان سے آپ اپنے سوچنے کا طریقہ بدل سکتے ہیں اور اس طرح اپنی جیون کی ہر پرستی تطہ گھٹنا کو پوری طرح بدل سکتے ہیں میرا روبرٹ نام کا ایک ویدیار تھی تھا جو میرا ایک آن لائن کورس کر رہا تھا تطہ ای میل سے مجھ سمپر کر سکتا تھا روبرٹ سم لینگ تھا اس نے ای میل میں مجھے اپنے جیون کی کٹو بہت تناؤ میں رہتا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے جب وہ سڑک پر چلتا تھا تو اسے ہومو فوبک لوگ گھیل لیتے تھے جو کسی طرح سے اس کا اپمان کرنا چاہتے تھے وہ سٹینڈ اپ کمیڈیان بننا چاہتا تھا اور جب وہ سٹینڈ اپ کمیڈی کرتا تھا تو سملہنگ ہونے کے کارن اسے ہر کو اس تانے لگتا تھا اس کا جیون دکھ میں اور کسٹ پر تھا اس پر ہونے والے سارے حملے اس کے سملہنگ ہونے پر کندر تھے میں نے اسے بتایا کہ وہ ان چیزوں پر دھیان کندر کر رہا ہے جنہیں وہ نہیں چاہتا ہے میں نے اس کا ایمیل اسے فوروڈ کر کے بتایا اسے دوبارہ پڑھو تم مجھے وہ ساری چیزیں بتا رہے ہو جو تم نہیں چاہتے ہو میں جانتا ہوں کہ تمہاری بھاونہ بہت پر بل ہے اور جب کوئی وقت کسی چیز پر بہت جوش سے دھیان کے اندرد کرتا ہے تو وہ چیز زیادہ جلدی ہوتی ہے اس نے اس نیم کا پالن کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس چیز پر دھیان کے اندرد کرے جسے وہ چاہتا ہے اس نے سچ مجھ اس کی کوشش کی اگلے 6 سے 8 ہفتوں میں جو ہوا وہ چمتکار سے کم نہیں تھا آفیس کے جو کرمچاری اسے ستاتے تھے ان کا یا تو کسی دوسرے بھی بھاگ میں تبادلہ ہو گیا یا انہوں نے کمپنی چھوڑ دی یا اسے ستانہ چھوڑ دیا اب اسے اپنے کام میں مجھا آنے لگا اب سڑک پر چلتے سمیں اسے کوئی نہیں ستاتا تھا وہ لوگ وہاں پر تھے ہی نہیں جب وہ سٹینڈ اپ کمیڈی کرتا تھا تو لوگ تالیاں بجاتے تھے اور کوئی اسے تنگ نہیں کرتا تھا اس کی جندگی اس لیے بدل گئی کیونکہ اس نے اپنی من چاہی چیزوں پر دھیان کی اندرد کیا اور ان چیزوں پر دھیان کے اندرد کرنا چھوڑ دیا جنہ وہ نہیں چاہتا تھا جن سے وہ ڈرتا تھا یا جن سے وہ بچ نا چاہتا تھا روبرٹ کی جندگی اس لیے بدلی کیونکہ اس نے اپنے ویچاروں کو بدل لیا اس نے برماند میں ایک الگ فرکوینسی پریشت کی برماند کو نئی فرکوینسی کے انسار تصویریں دینی ہی تھی چاہے ستھیتی جتنی ہی اسمبھو دکھے روبرٹ کے نئے ویچاروں کے کارن اس کی فرکوینسی بدل گئی اور اس کی جندگی کی تصویریں بدل گئی آپ کی جندگی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس وقت چاہے جہاں ہو آپ کے ویچار بدل کر اپنی جندگی بدل سکتے ہیں ایراشا جنک ستھیتی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ کی جندگی کی ہر پرستی بدل سکتی ہے آپ کے مستش کی شکتی مائیکل برنارڈ بیکویت آپ انہیں پربل ویچاروں کو آکرشت کرتے ہیں جنہیں آپ اپنی جاگ روک ہو یا نہ ہو لیکن اب تو آپ جاگ روک ہو چکے ہیں اور جہری نین سے جاگ رہے ہیں جان کے بارے میں جو آپ کے ویچاروں میں ہے ڈاکٹر جون مارٹینی بہت گوھر سے دیکھنے پر آپ پائیں گے کہ یہ رہ سی یعنی ہمارے دماغ اور ارادے کی شکتی روز مررہ کی جنگ میں چاروں طرح موجود ہے ہمیں تو بس اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا بھر ہے لیزا نکولس آپ آکرشن کے نیم کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر چیز کو اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں آس پاس کے لوگ نوکری پرستیتیاں سہت دولت گرج خوشی اپنی کار اپنا سمودائے اور آپ نے ان سبھی کو چمبک کی طرح اپنی اور کھینچا ہے آپ جس کے بارے میں سوچ تے ہیں اسے حقیقت میں بدل دیتے ہیں آپ کا پورا جیون آپ کے دیماغ میں گھومنے والے ویچاروں کا پرکٹی کرن ہے یہ برماند بناتا ہے ہٹاتا نہیں ہے کوئی چیز آکرشن کے نیم سے پرے نہیں ہے آپ کی جندگی آپ کے پربل ویچاروں کا آئینہ ہے اس دھرتی پر موجود سارے جیویت پرانی آکرشن کے نیم کے مادیم سے کام کرتے ہیں ویچاروں سے اپنے جیوان کا نیرمان کرنے کی شکتی ہوتی ہے ڈاکٹر فریڈ ایلن وولف کوانٹم بھوتک شاستری لیکچرر اور پورسکار ویجیت لکھک میں کپول کلپنا یا کالپنک پاگلپن کے درشتی کون سے آپ سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات جیادہ اس کا کہنا ہے کہ مستش کے بینہ آپ کے پاس برمان ہو ہی نہیں سکتا اور مستش دراصل اس چیز کو آکار دے رہا ہے جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اگر آپ برمان کے سب سے شکتی شالی ٹرانس میشن ٹاور بننے کی اپما کے بارے میں سوچیں تو آپ کو ڈاکٹر وولف کے شبدوں میں اس کی جھلک نجر آ جائے گی آپ کا مستش جیسے وچار سوچتا ہے ویسی تصویریں جیون کے انبھو کے روپ میں آپ کی شکتی نہیں ہے تو دوبارہ سوچ لیں سچ تو یہ ہے کہ آپ کا مستش آپ کے آس پاس کی دنیا کو آکار دے رہا ہے پچھلے 80 سالوں میں کوانٹم بھوتک شاستریوں کے آششرے جنہ کاریوں اور خوجوں کے کارن اب ہم مانوی مستش کی اصیمت سرجنا مک شکتی کو جیدہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ان کے نشکرش وشو کے مہان تم چندگوں کے شبدوں کے انروپ ہیں جن میں کارنگی امرسن سیکسپیر بیکن کرشن مورتی اور بدھ شامل ہیں باب پروکٹر اگر آپ اس نیم کو نہیں سمجھ 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 اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بجلی کیسے کام کرتی ہے لیکن میں یہ بات جانتا ہوں آپ بجلی سے کسی بھی انسان کا ڈینر پکا سکتے ہیں اور آپ اس انسان کو بھی پکا سکتے ہیں مائیکل برنارڈ بیک اکثر اس مہان رہسی کو سمجھ نے کے بعد لوگ اس بات سے گھبرا جاتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے سارے نکارات مک وچار ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ ویگیانک روپ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سکار مک وچار نکار مک وچار سے سیکھڑوں گنا زیادہ شکتی شالی ہوتا ہے یہ جاننے کے بعد لوگوں کی چندہ کافی کم ہو جاتی ہے سچائی تو یہ ہے کہ آپ کے جیون میں کوئی نکارات مک چیز لانے کے لیے بہت سے نکارات مک وچاروں اور لگاتار نکارات مک سوچ کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال اگر آپ لمبے سمیہ تک نکارات مک وچار سوچ تے رہیں گے تو وہ آپ کے جیون میں پرکٹ ہو جائیں اگر آپ نکارات مک وچاروں کے بارے میں چنت کریں گے تو آپ اپنے نکارات مک وچاروں کے بارے میں اور جیادہ چنت کریں گے اور انہیں کئی گناہ بڑھا لیں گے اسی وقت فیصلہ کریں کہ آپ اچھے وچار ہی سوچ گے اسی سمیہ برماند کے سامنے گوشنا کردیں کہ آپ کے سب اچھے وچار چکتی شالی ہیں اور سب نکارات مک وچار کمجور ہیں لیسا نکولس ایشور کا شکر ہے کہ وچاروں کے آنے اور ان کے ساکار ہونے کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے اور سمیہ لگتا ہے شکر ہے کہ آپ کے سب وچار تتقال سچ نہیں ہو جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جاتے سمیہ لگنے اور دیر ہونے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کو دوبارہ آقلن کرنے اور اپنی من چاہی چیز کے بارے میں سوچ نے ایک نیا وکلپ چننے کا موقع ملتا ہے اپنے جیون تو آپ اسی سمیہ اپنے وچاروں کو بدل سکتے ہیں آپ اپنے پرانے وچاروں کو مٹا کر ان کی جگہ پر اچھے وچار رکھ سکتے ہیں سمیہ ملنے سے آپ کو لاب ہوتا ہے کیونکہ آپ اس دورہ نئے وچار سوچ سکتے ہیں اور نئی فرکوینسی پریشت کر سکتے ہیں اسی سمیہ ڈاکٹر جو وٹال اپنے وچاروں کے بارے میں جاگ روک بنے اپنے وچار سافدھانی سے چنے اور اس برکریا میں مجھے لیں کیونکہ آپ اپنے جیون کے ماسٹر پیس ہیں آپ اپنے جیون کے مایکل اینجیلو ہیں آپ جس ڈیویڈ کی مورتی بنا رہے ہیں وہ آپ خود ہیں اپنے مستشک پر وجی پانے کا ایک طریقہ اپنے دماغ کو شانت رکھنا سیکھنا ہے اس پستک کا ہر تیچر ہر دن سادھنا کرتا ہے جب تک میں نے رہ سے نہیں کھو جا تھا تب تک مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ سادھنا میں کتنی شکتی ہوتی ہے سادھنا مسش کو شانت کر دیتی ہے ویچاروں کو نینترد کرنے میں مدد کرتی ہے اور جیون میں سپورتی بھر دیتی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو گھنٹو سادھنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے شروعات میں بس 3 سے 10 منٹ کافی ہیں اتنے بھر سے ہی آپ کو ویچاروں پر نینترد حاصل کرنے کی او وشوشن شکتی مل سکتی ہے اپنے ویچاروں کے بارے میں جاگروک بننے کے لیے آپ یہ سنکلپ بھی کر سکتے ہیں میں اپنے ویچاروں کا مالک ہوں اسے بار بار دھو رائیں اور اس پر منن کریں جب آپ اس آپ اپنا سب سے بھوی سنسکرن بنا سکتے ہیں آپ کے اس بھوی سنسکرن کی سمبھاونا پہلے سے ہی آپ کے سب 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 سنسکرن کی فرکوینسی پر موجود ہے فیصلہ کریں کی آپ کیا بن نا کرنا اور پانا چاہتے ہیں اس کے ویچار سوچیں اور فرکوینسی بھیجیں آپ کا سپنا ساکار ہو جائے گا رہش سنگ شیب آکرشن کا نیم جیون کا مہان رہش ہے آکرشن کا نیم کہتا ہے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں اس لیے جب آپ ایک ویچار سوچتے ہیں تو آپ اسی جیسے انے ویچاروں کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں ویچار چمپ کی ہے اور ہر ویچار کی ایک فرکوینسی ہوتی ہے جب آپ کے من میں ویچار آتے ہیں تو وہ برمان میں پہنچ تے ہیں اور چمپ کی طرح اسی فرکوینسی والی ساری چیزوں کو آکرشت کرتے ہیں ہر بھیجی گئی چیز ستروت تک یعنی آپ تک لوٹ کر آتی ہے آپ مانوی یا ٹرانس میشن ٹاور کی طرح ہیں اور اپنے ویچاروں سے فرکوینسی پر ساریت کر رہے ہیں اگر آپ اپنی جندگی میں کوئی چیز بدل نہ چاہتے ہیں تو اپنے ویچار بدل کر فرکوینسی بدل لیں آپ کے ورطمان ویچار آپ کے بھاوی جیون کا نرمان کر رہے ہیں آپ جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچ ہیں یا جس پر سب سے زیادہ دھیان کے اندریت کرتے ہیں وہ آپ کی جندگی میں پرکٹ ہو جائے گا آپ کے ویچار وستویں بن جاتی ہیں